بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ پہنچے ہیں چپٹر نمبر فور پہ جس کا نام اگداری اللہ میں تھوڑی سی غلطی کر دی تھی لازٹ میں بتایا تھا کہ یہ سب سے بڑا چپٹر ہے تو یہ سب سے بڑا چپٹر نہیں ہے یہ تو چوٹو چپٹر جو اس کے بعد چپٹر ہے پانچوہ حکومت وہ سب سے بڑا چپٹر ہے تیس سب ہوگا یہ چوٹا چپٹر ہے مگر انتائیش انداز چپٹر یہ وہی چوتھا انصر ہے کسی بھی ریاست کا جو ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑھا تھا تو اس چپٹر میں ہم صرف اقتدار اقتدار اعلیٰ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ سب سے جو طاقتور چیزیں کسی بھی سٹیٹ میں وہ کون سی ہوتی ہے جو ساری سٹیٹ کو چلاتی ہے اس کے مفہوم براہ اس کے ڈیٹیر پڑھنے سے پہلے اس کی ذراکر ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو ریاست ختم ہو جاتی ہے اس کا جواب ہے اقتدار اعلیٰ اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات میں غیر متلقہ خصوصیات کی نشاندہی کریں اقتدار اعلیٰ پائدار ہوتی ہے اقتدار اعلیٰ متلقل انان ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ میں جامعیت ہوتی ہے مگر خصوصیات جائے وہ اس سے انڈریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے اس کا جواب ہے کہ خصوصیات جس کے بنائیوے قوانین میں رد البدل یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے وہ ہے اللہ تبارک وطالعہ وزرک وبرتر کے جو قوانین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات مبارک ہے عوامی اقتدار اعلیٰ کا سب سے بڑا حامی کون تھا وہ تھا جان روس ہو جس کی وجہ سے بعد میں پھر انقلاب فرانس بھی آیا ہم پہلے چپٹر میں پڑھ چکے ہیں جنرل عیوب خان نے پاکستان میں مارچلالہ گایا 1958 میں اور پھر پاکستان میں دو طور اقتدار اعلیٰ شروع ہو گیا ایک واقعی اقتدار اعلیٰ تھا اور ایک قانون اقتدار اعلیٰ تھا اسلامی اقتدار اعلیٰ میں خلیفہ جواب دے ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کو لیکن جو یورپین قانونی سسٹم ہے جو اقتدار اعلیٰ جو سربراہ ہے وہ بسیکلی اعلیٰ کو جواب دیتا ہے کچھ ملکوں میں جو پارلیمنٹ ہیں اس کو اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے کچھ ملکوں میں جان پر باتشاہت ہے اس میں سربراہ اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں مگر اسلام میں اللہ تبارک وطالعہ اصل اقتدار اعلیٰ ہے انگریز فلسفی جو ہے جان آسٹن اس نے مشہور عالم نظریہ پیش اقتدار اعلیٰ کا 1832 میں اور فرانسیسی میں فکر تھا زام بودان جنہ نے سولویں صدی میں اقتدار اعلیٰ کا تصور دیا اسلام اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے ترتیب میں پیش نمبر 51 پہ یہ پیش نمبر 47 ہے کافی دور جانا پڑے گا لوج اسلام اقتدار اعلیٰ یہ لانگ بھی ہے اور یہیں پر ہمارا یہ پہلا پیغراف شارٹ قسم بھی ہے اسلامی راست میں اقتدار اعلیٰ کسی فرد جماعت یا پارلیمنٹ کو اثر نہیں ہے بلکہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ اسی کی مرضی کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے اسی کی منشہ کے مطابق نظام چلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پتہ اس کے کلام اور عزیز الکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ملتا ہے اسلامی راست میں عوام اور حکمران اللہ تعالیٰ کے مطابق بند ہوتے ہیں کوئی قانون قرآن سنت کی منافع نہیں بنائے جا سکتا خلیفہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوتا ہے اور عوام کو خلیفہ کے فیصلہ پر تنقید کا حق حاصل ہوتا ہے یہاں تک اقتدار اعلیٰ کا تصور کب اور کس نے دیا پیج نمبر 45 اقتدار اعلیٰ کا تصور صدیوں سے چلا آ رہا ہے قدیم یونانی فلسفیوں افلتون اور ارسل نے اپنی تحرینوں میں اعلیٰ ترین اختیار کا ذکر کیا ارسل بسیکلی راست کی عظیم اور برتر طاقت کو اقتدار اعلیٰ کہتا ہے ابن خلدون کہتا ہے کہ ارسل کے برتر اختیار کی تفصیل نے بحث کی ہے سب سے جو مکمل اور واضح تصور ہے وہ پہلی مرتبہ سونی صدی میں ایک فرانسیسی مفقر زام قودو نے اپنی کتاب ریپبلکہ میں پیش کیا تھا ایک کتاب ہے جو افلتون نے لکھی جس کا نام ہے ریپبلکہ اور یہ کتاب ہے جو لکھی زام بودن اس کا نام ہے ریپبلکہ تو یہ اس کا جواب ہے اور یہاں پر ایک ایکشٹر شارٹ کو سنے اندرونی اتدار اعلیٰ اور بیرونی اتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے اس کو نوٹ کرنے یہ بورڈ مار چکے ہیں ایکشٹر شارٹ کو سنے کہ اندرونی اتدار اعلیٰ اور بیرونی اتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے یہ دونوں میں فرق بیان کریں جان آسٹر نے اکدار اعلیٰ کی کیا تعریف کی ہے پیر نمبر فورٹینائن ہم امسے کیوں بھی کار چکے ہیں لوگی آسٹر کا نظر اکدار عبادت پسند جان آسٹر نے ایک انگریز فرسی تھا جس نے ایٹین ٹارٹی ٹو میں اکدار اعلیٰ کا کنیس اور اپنی شورہ فرق کتاب وہ کہتا ہے کہ ایک مقصود برتر فرد جو کسی دوسرے فرد کی اطاعت کا پابند نہ ہو اور معاشرہ کے بڑا حصہ اس کی اطاعت عادتا کرتا ہو وہ برتر اور اعلیٰ فرد مقتدر اعلیٰ کہلاتا ہے اور معاشرہ اسی برتر فرد سمیت اکساسی اور مقتدر معاشرہ ہوتا ہے یعنی اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کو اتدار اعلیٰ کہا جاتا تھا اتدار اعلیٰ کی جامعیت جائے وہ سفرد خانوں میں لاگو کیوں نہیں ہوتی جو ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کے امبیسیز یا سفرد خانے ہیں وہاں پر اتدار اعلیٰ کا قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا پیج امرو فورٹی سیکس اس کی وجہ یہ ہے جی کہ قانون انٹرنیشنل لاگ کے تحت جو سفرد خانے وہ اس ملک کا اپنا علاقہ تسلیم کیے جاتے ہیں وہاں پر ہمارے ملک کا قانون نہیں چلتا جامعیت کا اصول غیر ملکی سفرد خانوں کی امارتوں پر ان کے قرنوں پر ان کے گاڑیوں پر لاگو نہیں ہوتا دیکھو ان کے گاڑی کے نمبر پلیٹس پر لکھ ہوتا ہے ایمبیسیز دکھا ہوتا ہے انہیں بہت سی پبندیوں سے بینیاز رکھا جاتا ہے ایسی رائطیں غیر ملکی سفرد خانوں کو اعلیٰ خود اپنی خوشی سے دیتا ہے اس پر دباؤ نہیں ہوتا یہ رائطیں واپس بھی لے سکتا ہے مگر ایسا مہور ہوتا نہیں ہے سفرد خانوں کو اپنی راست کی حدود سے باہر نکلنے کو کم بھی دے سکتا ہے کئی دفعہ آپ نے سنو گا کہ ہم لوگ یا کوئی اور ملک کے اپنے جائز وہ کہتے ہیں سفرد خان چوبیس گھنڈے اندرز ملک چھوڑ دے یہ رائطیں تمام دنیا میں ایک جیسے ہوتی اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے لائبر کیا کہتا ہے پیج نمبر فورٹی سیون اگلا پیجے سے لائبر اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے لائبر کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ منتقلی ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو اس کی نیشن و مہا کا عقل نہ دیا جائے یا کوئی فرد اقتدار شخصیت کسی دوسرے کے منتقل کر دے اور زندہ بھی رہے تو وہ کہتا ہے یہ ٹیکنیکلی بھائی ناممکن ہے کہ یہ ناقابل انتقال ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ جو طاقت ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی کسی اور کو پھر ملنے کا مطلع ہے کہ آپ خود ختم کر دیں اپنے آپ کو پاکستان کے حوالے سے قانونی اور واقعی آلہ کی تعریف کریں اس میں مثال بھی ایک پیش کی گئی ہے پیج فورٹی ایٹ پہ وہی جنرل عیوب خان کے مرشلہ والی اچھا اب یہاں پڑ رہا ہے اس کا ایکزیک جو جواب ہے وہ کوئی مکس اپ ہے تو کوشش میں کرتا آپ کو سمجھا دوں گے جواب کیسے بنانا پڑے گا پہلے دا یہ بتا دیں کہ قانونی اور واقعی دار علیہ عام طور پر کسی ایک فرد یا دارہ کے ہاتھ میں رہتے ہیں پہلے بات تو یہ بتانی ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ کچھ حالات میں ریاست میں دوگ دار علیہ نظر آنے لگتے ہیں کچھ حالات میں ریاست میں دوگ دار علیہ بھی نظر آنے لگتے ہیں برس ایک دار آنے والا فرد یا دارہ وقتی طور پر مقتدرِ اعلیٰ بن جاتا ہے جبکہ شکست کھانے والا بھی اپنے آپ کو اقدارِ اعلیٰ تسلیم کر رہا ہوتا ہے جیسے جس طرح دونوں دارِ اعلیٰ بحق وقت موجود مان جاتے ہیں مثلا جب عیوب خان نے 1958 میں مرشلہ لگایا تھا اس وقت حکومت سکندر مرزا کی تھی تو مرشلہ لگانے کے بعد جنہ عیوب خان واقعی دارِ اعلیٰ بن گیا جبکہ سکندر مرزا اپنے آپ کو قانون اقدارِ اعلیٰ کی حصیت رکھتی تھا یہ اب آگے اگزمپل بھی آگئی ہے یعنی بہت افہار سٹیٹس میں ایسے ہوتا ہے کہ اعلیٰ کی وجہ سے کوئی ایک اقدارِ اعلیٰ مقتدر طاقت دوسرے طاقت پر قبضہ کھا لیتی ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر ایک وقت میں دو دو مقتدر اعلیٰ ریاست میں آ جاتے ہیں ایک جو پہلے سے موجود ہوتا ہے جس کو ڈی جور کہتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی اور ایک جو ڈی فیکٹو اب بن جاتا ہے جس کے پاس اصل طاقت آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے واقعی اقدارِ اعلیٰ یہ ہو گیا اچھی ایک ازمپل دیئے انہوں نے مارشل آول اقدارِ اعلیٰ کی حوالے سے تقصیل پسندوں کے دو بنادی اصول بیان کریں پیج نمبر فورٹی ایٹ یہی تقصیل پسند آگے جی ان کی بنادی اصول پوائنٹ نمبر ون دے دیں اور پوائنٹ نمبر فور زیادہ مشہور ہیں ان کا خیال ہے کہ قانون رسم اور روائے شخص کیے گئے اور ریاست کی تخلیق قانون نے کیا ہے اس لئے قانون کو ریاست کی پیدوار نہیں مانتے تقصیل پسند اقدارِ اعلیٰ کو قابل تقسیم سامیتے ہیں وہ اسے مطلق الانان لہمحدود اور جامعہ مانے سے انکار کرتے ہیں ان کا کنسٹ بلکر ڈیفرنٹ ہے آسٹن کیا کہتا ہے آسٹن کے نظریک دارِ اعلیٰ کی دو خصیات تحریر کریں پیج نمبر 50 آسٹن مختلف بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نقابل تقسیم اور نقابل انتقال ہے اور یہ مطلق الانان اور لہمحدود ہے آسٹن کہتا ہے کہ قومتی اختیارات تقسیم در متقیل ہوتی ہیں ایک دارِ اعلیٰ نہیں متقیل ہو سکتا ایک دارِ اعلیٰ اپنے مقام پر قائم رہتا ہے اور راست کی روح کی حصیت رکھتا ہے مقتدرِ اعلیٰ جاتا ہے وہ لمحدود اخترارات کا مالک ہوتا ہے اس کے اخترارات کے کوئی حد نہیں ہوتی نہ وہ کسی کو جواب دے ہوتا ہے وہ سب پر حاوی ہوتا ہے اور کوئی فضل یا ادارہ اس کے حکم کے دوری نہیں کر سکتا وہ راست کے اندر تمام قوتوں کا سرچشم ہے اور خارجی طور پر دباؤ سے آزاد ہوتا ہے اب ان کے مطابق باتشاہت کی بات کی گئی ہے لیکن اگر ہم اپنی بات کریں ہماری اسلام کے مطابق تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل جائے وہ مقتدرِ اعلیٰ کی اسی طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلق الانانیت سے کیا مراد ہے The sovereignty of اللہ Almighty پیج نمبر 52 اسلام میں اقتدارِ اعلیٰ کو مطلق الانان اسی طرح حاصل ہے اور یہ کون ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر شئے پر قادر ہے جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے بلکہ سب اس کے رو برو جواب دے ہیں وہ قوی ہے زبردست ہے اور مالک ہے وہ حتمی فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے مطلق الانانیت صرف اسی ذات بابرکت کو ہی حاصل ہے بے شک تو یہ ایک زبردست جواب آگا جی What is mean by the sovereignty of Allah Almighty تقصیر پسند کے مطابق آج تک جو عمل نہیں ہو سکا اس کی دو وجوات بتائیں یعنی تقصیر پسندوں کے نظریہ کو کیوں accept نہیں جاتا اس کی وجہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ اس کو نقابل تقسیم نہیں سمجھتے وہ کہتا ہے جی تقسیم بھی ہو سکتا ہے اور مطلق الانان بھی نہیں ہے پھر مقتدار ہے آلہ تو نہ ہوا یہ اس کی وجہ یہ تھے پیج فورٹی نائن یہ ہوگی دو پوائنٹ بتا دیں تین پوائنٹ بتائیں پہلے یہ دو پوائنٹ بتا دیں دفاعی اعتبار تقصیر پسندوں کے نظریات پر بہت سے اعتبار کی جاتے ہیں دفاعی اعتبار سے اگر ریاست کمزور ہو جائے گی تو اپنے علاقوں کی ازادی برقرار نہیں رکھ سکے گی مختلف تنظیمیں ادارے اور انجمنیں علاق اسی تختیار کر لیں گی اطاعت ختم ہو جائے گا بدنظمی انتشار پیدانے کا عواز امکان ہے معاشرہ بکھر جائے گا امن و امان کی صورتیار خراب ہو جائے گی یہ ریاست ہی ہے جو عوام اور اداروں کا اپنی جگہ پر رکھی ہوئے اور اگرمز آپ دیکھائے بلکہ ٹھیک بات ہے تکثیر اعتبار اعلیٰ کا مطلب ہے کہ فرد کو بیعت وقت کئی اکمات کی پیروی کرنا پڑے گی اس وقت فیزیکلی اور ٹیکنکلی بھی دنیا میں کہیں بھی اس نظریہ کو ایڈاپٹ نہیں کیا جاتا بس یہ ایک تھیوری ہے جو صرف تھیوری رہے گی پیکٹیکلی یہ کبھی بھی کسی دور میں ممکن نہیں رہا لانگ کسی کے طرف آتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا مفہوم واضح کریں اور اس کے نمائن خد و خال پر روشنی ڈالی ہیں پھر ضرور پڑھ گئی یہ ٹارچ کی پیج فورٹی فائی فورٹی سیون یہاں سے لانگ نمبر آپ کا لانگ نمبر دو ہے لانگ نمبر وان کے طرح یہ لانگ نمبر وان ہے بارہ سوال میں دونوں مکس سوال ہو گئے ہیں اقتدار اعلیٰ کا مفہوم واضح کریں اس کے خد و خال پر روشنی ڈالیں اقتدار اعلیٰ کی تعریف کریں ایکسی اقسام کا جائز میں اقسام بتانی ہے اس سوال میں تعریف کریں اس میں مفہوم بتانا ہے اور خد و خال بتانے ہے مفہوم یہ اوپر والا پیرگراف ہو گئے دونوں اقتدار اعلیٰ کا مفہوم اگر یہ پیرگراف یہاں تک ریپبلکم میں پیش کیا تک یہ کرنے کے بعد جمپ لگانے جمپ لگانے کے بعد جناب آپ نے یہ نمائن خد و خال بیان کرتے ہیں یہ پہلے لانگ ہو گیا پائداری مطلقہ انانیت منفرد حیثیت جامعیت کمپریہنسیونیس اور اس کے بعد نقابل تقسیم ہوتا ہے انڈیویزیبل نقابل انتقال انعلینیبل نقابل زوال امپریسکپٹبل یہاں تک آپ نے سکو کرنا ہے جو دوسرا سوال ہے اس میں اقتدار کی تعریف کرنی ہے اور اس کی اقسام کا جائزہ لینا ہے تو تعریف پھر وہی پہلے پیج پر ہے مگر اب نیچے سے شروع کریں گے یہاں سے اب لانگ نمبر ٹو یہاں سے شروع کریں گے تعریف بتائیں گے پہلے ارستو کیا کہتا ہے روسو برجیس کیا کہتا ہے زامبودن کیا کہتا ہے تین چار بڑی ہیں جان آسٹن کی لازمی کریں اس کے بعد پھر وہی بات جم لگانا ہے اور اب اگلے پیج پر آ جانا ہے پیج نمبر فورٹی ایٹ یہاں پر آ جانا ہے اقتدار اعلیٰ کی اقسام بیان کرنی ہے آپ نے برائے نام اقتدار اعلیٰ آئینی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ اس کے بعد قانونی اور واقعی ابھی ہم نے ایک زیمپل پڑی تھی اور اس کے بعد عوام اقتدار اعلیٰ اور یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہے ہیں تقصیر پسندوں کے نظریہ اقتدار اعلیٰ پر بحث کریں پیج فورٹی ایٹھ فورٹی نائی جائیں سے شروع ہو رہا ہے تقصیر پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ فون کے بنادی اصول کیا ہے اور ان پر تنقید کیا ہے وہ کیوں قابل عمل نہیں ہے پہ تنقید یہ بھی ہم شارٹ قسم کر چکے ہیں اور یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے یہیں سے سوال شروع ہو رہا ہے جو دوسرا ایک ڈیفٹنڈ گروپ ہے جس کو آسٹن گروپ کہتے ہیں وعدت پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طاقت کے پاس ساری اقتدار اعلیٰ پر بحث کریں ایک آسٹن کیا کہتا ہے اس نے کیا اس کی تعریف کی گئی ہے اس کے اہم خد و خال کے ہیں بہتر احسیت ہوگی نقابل تقسیم ہوگا متقل انان ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی لازمی انصر ہوگا راست کے لیے اقتدار اعلیٰ کی نفی کی جائے گی یہاں تک اس کے بعد اس کا تنقید اجازت بھی بتانا ہے اس کی پہچان اس کی تقسیم اور انتقال ساری اقتدار اعلیٰ پابندیاں عادتاً اطاعت راست کی اجارہ داری قانون اور اس کے بعد نہیں ہے تک تو آپ پھر بات آگے جی اپنی اسلامی نظری اقتدار اعلیٰ کے بنادی اصولوں کی وضاعت کریں پیچ فکٹی ون سے لے کر فکٹی تری تک پہلے ڈیفنیشن آگئی اس کی اس کے بنادی اصول آگئے متقل انان لا محدود اقترات نقابل تقسیم نقابل انتقال پائداری منفرد حیثیت ہے تسلسل ہے اور ہمہ گیریت ہے پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں تک لوگی سوال بھی ختم اس کے بعد چپٹر نمبر فائیو کی باری ہے جو سب سے بڑا چپٹر ہے تیز سفوں کا چپٹر ہے اور اس کو پر شروع کرتے ہیں بعد میں ملاقات ہوگی اگلی بلکی کے ساتھ اللہ حافظ اپنے خیال رکھئے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی